بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عام تاثر ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگ سادہ ہوتے تھے اور مکروف ریب اور فرارٹ شاید انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا لیکن اصل صورتحال اس کے برعکس ہے بنارس کے ٹھک صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ان کی شہرت ہندوستان بھر میں تھی اسی طرح بمبئی کے جیب دراشوں کے شہرت بھی تمام عالم میں تھی 2018 میں اسی موضوع پر بولی ورڈ کی ایک فلم تھنگز آف ہندوستان بھی ریلیز ہو چکی ہے یہ سن کر آپ کو مزید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور کے ممتاز خفیہ ادارے انٹیلی جنز پیورو نے جس ادارے کی کوک سے جنم لیا ہے وہ ان تھگوں کی کاروائیوں کے خلاف عمل میں لائے گیا تھا جس نے ہندوستان بھر سے ایسے گروہوں کا صفایہ کیا تھا ایسا ہی ایک تھگ 1879 میں راول بینڈی میں سامنے آیا جس نے ہزاروں لوگوں کو کنگال کر کے رکھ دیا یہ واقعہ راول بینڈی کے گزیٹ آئے 1893-1894 میں درج ہے راول بینڈی کی نزدیک کہوٹا کا قصبہ جہاں آج کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم ہے وہاں کے گاؤں نارا کے ایک گکھر خاندان میں 1859 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو تین سال کی عمر میں چیچک کی بیماری کا شکار ہو کر نابینا ہو گیا گھر والوں نے اسے مسجد میں قرآن حفظ کرنے پر لگا دیا مگر پانچ سو پارے حفظ کرنے کے بعد ہی اس نے یہ سلسلہ ترک کر دیا اور ایک فقیر فتح اللہ نوشاہی کا مرید بن گیا پھر کچھ عرصے بعد کہوٹا سے ہجرت کر کے اپنے اشتداروں کے پاس گوجر خان چلا گیا جہاں اس نے چالیس روز کی چلا کشی کی اور لوگوں میں پیر بن گیا ضعیف الاعتقادی ہمیشہ سے ہی غریب معاشروں کا چلن رہا ہے چنانچہ سیکڑوں لوگ اس کے معتقد بن گئی اور اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگی اسی طوران ایک مقام زمیندار کے گھر چوری ہو گئی وہ حفظ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اگر اس کا مشروع کا مال برامت ہو جائے تو اس کا چوتھائی حصہ حافظ کو دے گا اس نے اپتدائی طور پر پانچ روپے بھی حافظ کو دیئے مگر حافظ چوروں کا سراغ نہ لگا سکا اور نہ ہی وصول کی گئی رقم لوٹائی زمیندار نے مقامی اسسٹنس کمیشنر کے پاس شکایت درج کرا دی اس نے تفتیش کی تو پتا چلا کہ زمیندار کے پاس رقم دینے کا نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت الٹا حافظ کی نیک نامی کی گواہی دینے کے لیے مقامی باعثر افراد پیش ہو گئی جنہوں نے کہا کہ حافظ ایک نابینا غریب اور پارسا شخص ہے حافظ کو چھوڑ دیا جائے لیکن رہائی کے بعد حافظ نے مشہور کر دیا کہ خدا نے اسے ان مسلمان بھائیوں کی مدد پر معمول کر دیا ہے جو سود خور مہا جنہوں کے کرس تلے دبے ہوئی ہیں اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے پاس ایک روپے جمع کروائے گا وہ بدلے میں پانچ روپے پائے گا اردگرد کے لوگ اس کے پاس پیسے لانے لگے اور بدلے میں پانچ گناہ وصول پانے لگے جب یہ خبر گرد و نواب میں پھیل گئی تو حافظ کے پاس پیسے لے کر آنے والوں کی کتارے لگ گئیں اب حافظ نے فتح جنگ کے ایک سخ کو ایک روپے روزانہ کی تنخواہ پر اپنا منشی رکھ لیا وہ وصول شودہ رقم کا اندراج کرتا اور پیسوں کی ادائیگی کے لیے لنبی لنبی تاریخیں دینے لگا رقم پانچ گناہ کروانے کے لیے آنے والے لوگوں کا تامتہ بند گیا اور حافظ نے اپنے دو اور اشتہ داروں دار منشی رکھ لیے کچھ عرصے تک لوگوں کو رقم کی ادائیگی پانچ گناہ کے حساب سے ہوتی رہی جس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے جس پر رات کو اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کرتا ہے حافظ روزانہ رات کو ایک کمرے میں بند ہو جاتا اور چاربائی پر بیٹھ کر سکھے چھت کی طرف اچھالتا اس کے حجری کے باہر جو لوگ پکٹے ہوتے تھے وہ سکھوں کی جھنکار سنتے تو انہیں یقین کامل ہو جاتا کہ اس پر آسمان سے بیسوں کی بارش ہو رہی ہے اب حافظ نے گوجر خان کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی گاؤں نارا اور مٹور میں بھی اپنا آستانہ بنا لیا اور مہینے میں کچھ دن یہاں بیٹھ کر پیسے بٹوڑنے لگا لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کردہ رکم بھی حافظ کو آ کر پیش کر دی کہ اس طرح ان کی رکم پانچ گناہ ہو جائے گی حافظ لوگوں کی آنکھوں میں دول چھوکنے کے لیے لمبی لمبی نمازے بھی پڑھنے لگا جس سے لوگوں کا اعتماد اور بڑھ جاتا کہ واقعی حافظ پارسا شخص ہے حافظ کے پارسائی اور امادت کو دیکھتے ہوئے اسے موزو للیال سے ایک لڑکی کا رشتہ بھی مل گیا ایک کے بعد دوسری شادی کے لیے ایک اور عورت سے منگنی بھی رچالی حافظ کے شہرت اب پورے زلے میں پھیل چکے تھی اور اس کے گھر میں پیسے لے کر آنے والوں کا ایک میلا سا لگنے لگا اسی دوران کلر سیدنا کے خطرے بخشی خوش وقت کان کھڑے ہوئے اور وہ حافظ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے لگا جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ حافظ بہت بڑا تھک ہے جو سادہ لو لوگوں کو پیسے پانچ گنا کرنے کے بہانے لوٹ رہا ہے جب اس نے حافظ کی مکاریوں کے ایک رپورٹ تیار کر کے انگریز افسران کو پیش کی تو وہ حیران رہ گئی کہ ایک نابینہ شخص نے کس طرح سیکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محرون کر دیا ہے انگریزوں نے کچھ دن اس کی خفیہ نکرانی کی تو مزید ششدد رہ گئی کہ حافظ نے سادہ لو لوگوں کو اپنے جال میں پھسانے کے لیے کس قدر خوبصورتی سے جال پچھایا ہوا ہے انگریزوں نے حافظ کی گریفتاری کے وارن چالی کر دیئے جیسے ہی حافظ کے منشیوں کو اس کا علم ہوا وہ رقم لے کر بھاگ گئی کہا جاتا ہے کہ حافظ کے پاس اس زمانے میں پچیس ہزار روپے موجود تھی جو اس نے زمین میں دبا دیئے حافظ کی بدقسمتی کہ شاید کسی نے اسے رقم دفناتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ آنکھ بچا کر اسے نکال لے گیا ادھر حافظ کو پولیس نے اس کے تین ساتھیوں سمیت گریفتار کر لیا وقوع سے صرف جائے وقوع سے صرف ٹو ٹھاؤزن نائن ہنہ سکسٹی روپیر برامت ہوئے پولیس نے کچھ مزید رقم جو قریبی کھیتوں میں دفن کی گئی تھی ملزمان کی نشان دہی پر برامت کر دی ملزمان پر مقدمہ جلا اور حافظ کو دھوکہ دہی پر دیر سال کی قید باموشکت سزا سنائی گئی جبکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف سزائیں سنائی گئیں حافظ نے قید سے رہائے پانے کے کچھ عرصے بعد پھر یہی دھندہ دوبارہ شروع کر دیا ایک بار پھر اسے گرفتار کر کے دو سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا حافظ نے پارسائی کے لبادے میں ہزاروں لوگوں کو گنگال کر دیا ایک عرصے تک حافظ کی مکاری علاقے کے لوگ گیتوں کا حصہ رہی ترجمہ نارے کے مکین حافظ کو لوگوں کا مال لوٹنے پر قید باموشکت ہو گئی ہے جہاں وہ پتھر کوٹ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے چنانچہ ہر چند سال بعد کہیں نہ کہیں ایسے ہی کوئی جالی بیر یا سائن کی خبر آ چاہتی ہے جو سادہ لوگ لوگوں کو روپیہ یا زیور دکھنا کرنے کا لالچ دے کر لوٹ لیتا ہے اس قسم کے لئے لوگوں کے لئے ڈبل شاہ کے اسطلاح بھی موجود ہے حافظ ہی کی طرح ایک مشہور و معروف ڈبل شاہ کا کیس 2005 میں وزیر آباد میں پیش آیا جب سبت الحسن آمی ایک سکور ٹیچر نے لوگوں کو ان کے پیسے ڈبل کرنے کا جھانسہ دے کر صرف 18 مہینوں میں 5 ارب 40 کروڑوں سے محروم کر دیا نیب نے 2018 تک ڈبل شاہ کے متاثرین کو ایک ارب 20 کروڑ کی رقم واپس کی 2018 میں ڈبل شاہ کو عدالت نے چودہ سال کی قید بامشکت کی سزا سنائی تھی اور بعد میں اسی ڈبل شاہ کی وفات بھی ہو گئی